السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے شبکلی کی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے دشمنی اب سنیے انسان تو آپ کے دشمن تھے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جانور شبکلی نے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دشمنی کا مظاہرہ کیا حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نیزہ کھڑا ہوا ہے انہوں نے پوچھا امی جان یہ نیزہ کیسا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس سے چھپکلیا مارتے ہیں اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو تمام جانور آگ بجھانے میں مشغول تھے کبوتر ہے چیل ہے قوہ ہے سب جانور جو ہے کوشش میں تھے کہ آگ بجھ جائے لیکن چھپکلی یہ اور بھوک مار رہی تھی اور بھوک مار رہی تھی تاکہ آگ اور بڑے تاکہ آگ اور بڑے تاکہ آگ اور بڑے یہ روایت ترجمان السنہ جلد تین میں موجود ہے اور اوپر کی روایت اوپر کی کتابوں میں مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے تھوڑ تھی تشریف سن لیجئے چھپکلی میں تکلیف پہنچانی کی یہ خصلت آج تک موجود ہے اس میں زہر ہوتا ہے نمک پر پیشات کر دیتی ہے اگر اس نمک کو استعمال کر لیا جائے کھانے میں ڈال دیا یا کسی اور چیز میں ڈال دیا تو اس کی اس کے سمی اثر سے اور زہر کے اثر سے جسم پر برس اور کوڑ اور سفید داغ پڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے اس لیے ذہن میں رکھنا کہ کبھی کبھی جانور بھی انسان کے دشمن بن جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین یہ قرآن کے دعا ہے حضرت یعقب علیہ السلام کے دعا ہے اس میں حضرت یعقب علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر مہر کے ساتھ یعقب علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلے ہیں علامہ نے لکھا ہے میں نے بھی میری کتاب مومن کے اتھیار میں لکھا ہے کہ صبح شام اسے پڑھ لینا چاہیے اس کے پڑھتے ہی انسان بیماریوں سے ایکسیدن سے نامناسب حالات سے محفوظ ہو جاتا ہے میری کتاب مومن کا اتھیار دیکھئے اس میں لکھی ہوئی ملے گی آپ کو اور قرآن شریف میں تیر وے پارے کے اندر یہ دعا موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کی ہر برائی سے ہر شر سے ہر مکرو سے ہر بیماری سے ہر بری گھڑی سے بری دن سے بری ساتھی سے بری پڑوسی سے بری بیوی سے بری شہر سے بری اولاد سے بری وقت سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين